نمسکر دوستو میں ہوں آپ کا اپنا شوک بکاریا اور آج میں آپ کے لیے ہمالین گھورل ڈرائگن بوٹس چیمپنشپ کی ویڈیو لے کر کے آیا ہوں یہ چیمپنشپ ہیماچر پردیش کے جیلہ چمبہ کے پرسید پریٹکستال ڈروجی کے نکٹ جھیل میں آیوجت کی جاری ہے یہ جھیل چمیرہ ڈیم کے کارن بنی ہے اس جھیل کا نام بھدر کالی جھیل بھی رکھا گیا ہے دائیں طرف سے منی میں ہیش میں بھگوان شنکر کے چرنوں سے نکلتی ہوئی راوی ایوام بھائیں طرف سے ماں بھدر کالی بھلہی مالی ماتا کے چرنوں سے ہوتی ہوئی بیرہ سیول ندیاں اس جھیل کے اندر آتی ہیں یہ جھیل پرسید پریٹکستال ڈروجی سے ماتر تیس کلومیٹر کی دوری پر ہے تتھا پٹھان کورٹ سے نینیانیوے کلومیٹر کی دوری پر ہے آپ دیکھئے کتنا منرم درشیہ ہے یہاں آپ اوشیہ آئیں ایم ام پرکرتی کے سندر نجاروں کا لطف اٹھائیں دوستو اب میں آپ کو ڈرائیگن ووٹ دکھانا چاہتا ہوں اسے دیکھئے یہ ڈرائیگن کی آکار کی ووٹ ہے اس کا موو بھی ڈرائیگن کی طرح بنا ہے اور ایک پونچ بھی ڈرائیگن کی طرح ہے بیچ میں آپ دیکھیں گے یہ پارٹیسپینٹس ہیں دس دس پارٹیسپینٹس بائیں طرف اور دائیں طرف رہتے ہیں ایک ویکتی آگے ڈرم بجاتا ہے جو لے پردان کرتا ہے چپو چلانے کے لئے اور پیچھے ایک ویکتی کھڑا ہو کر کے اس ڈرائیگن بوٹ کی دشا بدلتا ہے اس چیمپینشپ کا آئیوجن انڈین کائیکنگ اینڈ کانوینگ ایسوسیشن ایون پریٹنگ ویباگ نے سمک تروپ سے کیا ہے اس جھیل کا جو بوٹنگ پوائنٹ ہے وہ تلیرو نامکستان پر ہے اور یہ اس کا انٹرنس گیٹ ہے آپ دیکھیں گے کہ یہاں بہت سارے پارٹیسپینٹس آئے ہیں اور ٹورسٹ بھی اس چیمپینشپ کا آنند لینے کے لئے آئے ہوئے ہیں میں آپ کو دکھاؤں گا یہ اندر جا کر کے یہ جھیل کیسی دکھائی دیتی ہے کتنی سندر جھیل ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا سندر نجارہ ہے پہاڑوں کے بیچ میں ہمالے کی گود میں یہ سندر جھیل صحت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا سندر نجارہ ہے اور اس کے بیچ یہ ڈریگن بوٹس جو ہیں تیر رہی ہیں میں آپ کو دکھاؤں گا اب مقابلہ شروع ہوگا اسی جھیل کے نکٹ بھدر کالی بھئی ماتا کا سندر مندر ہے یہیں سے آپ منی مہیش کلاش پروت کی یاترہ پر بھی جا سکتے ہیں یہ دیکھئے اس چیمپنشپ کا آنند لینے کے لیے بہت سارے درشک بھی آئے ہوئے ہیں تھوڑی دیر میں یہ چیمپنشپ شروع بھی ہوگی ٹیمیں اس ایونٹ کے سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اس کی طرف جا رہی ہیں اپنی بوٹس لے کر کے یہ مقابلہ کھڑا ہریانا چنڈگرڈ اور کیریل کے بیچ میں ہو رہا ہے کون فائنل میں جائے گا کچھ ہی دیر میں پتا چلے گا ابھی تک ہریانا اور چنڈگرڈ ہریانا اور چنڈگرڈ اپنی پڑھت بنا چکے ہیں لائن نمبر ایک ہریانا اور لیڈ نمبر اٹھو میں ہے کیریل اور لیڈ نمبر اٹھری میں ہے چنڈگرڈ چنڈگڑ اور ہریانہ اڑوسی پڑوسی ہیں اس لئے دونوں ساتھ ساتھ ایک ساتھ ابھی چل رہے ہیں مگر اب کون جاتے دیز بوٹ کو چرائے گا وہی آگے نکلے گا لیکن جیسا میں دیکھ پا رہا ہوں ہریانہ نے ہلکی سی ہریانہ نے ہلکی سی بڑت بنائی ہے ہریانہ کی ٹیم دنکڑ دوست صاحب کی پلس ریڈ بھرتے ہوئے اور دیکھئے دیکھئے ہریانہ اور پھر سے چنڈگڑ نے اٹھا دیا ہے ریس کو پھر سے چنڈگڑ نے کور کر لیا چنڈگڑ نے پھر کور کیا لیکن ہریانہ نے پھر پرلنگ کو دیج کیا آگے پیچھے آگے پیچھے نہیں اب کلیر کر دیا ہریانہ آگے نکلتے ہوئے اور یہ دیکھئے چنڈگڑ بھی کم نہیں ہے لیکن ابھی کچھ بھی ہو سکتا ہے فائنل ابھی باقی ہے یہ تو سیمی فائنل ہے اور فائنل میں جگہ بنانے کی کوشش ہے ہریانہ اس کے بعد چنڈگڑ اس کے بعد کیرل اس ایونٹ کو جیتا ہے ہریانہ کی ٹیم نے کیرل اور چنڈگڑ کو ہرا کر کے میں حیران ہوں کہ ہریانہ میں کوئی بڑی جھیل یا وارٹر وارڈی نہیں ہے پھر بھی یہاں کے بچے بہت ہی مینطی ہیں دور جا کر کے موٹنگ سیکھتے ہیں ہریانہ کی ٹیم کو بہت 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 بڑھائی اب ٹیمیں اپنی اپنی ڈریکن بوٹس کو واپس لاتی ہوئیں تاکہ دوسری ٹیمیں جو ہے ان ڈریکن بوٹس کا پریوں کر سکیں چونکہ یہ وارٹر سپورٹس ہے تو پانی کے کارن ان پارٹیسپینٹس کے کپڑے بھی گئے ہیں ویسے بھی یہ جھیل کافی اونچائی پر پہاڑوں پر ہے تو تھنڈ بھی تھوڑی ہے کپڑے سکھانے کے ساتھ ساتھ آگ کا آنند بھی یہ پارٹیسپینٹس لے رہے ہیں اگلا مقابلہ ڈلی مہاراست اور جمہو کشمیر کی ٹیموں کے بیچ میں ہونے جا رہا ہے تو یہ سبھی پارٹیسپینٹس سبھی ٹیمیں اپنی اپنی بوٹس سٹارٹنگ پوائنٹ کی طرف لے جا رہے ہیں موسیقی موسیقی اب آپ کو میں ڈرائگن بورس نزدیک سے دکھاؤں گا یہ دیکھئے ڈرائگن بورس کے جو سیر ہیں یہ ڈرائگن کی طرح ہیں اس کے اندر یہ دیکھئے ڈرم ہے بیٹھنے کی سٹول ہے اور پارٹیسپینٹس کو بیٹھنے کے لیے فٹے ہیں موسیقی 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 ابھی دیکھتا ہوگا ہمارا ہے اس ایونٹ کو جب مکشنی کی ٹیم نے بڑے شاندار طریقے سے جیتا ہے دوستو اس جھیل میں بڑی ناویں بھی ہیں جو پریٹکوں کو اس جھیل کی سیر کراتی ہیں ساتھ میں بہت سارے لوگ پریوار سہیت پیکنک منانے بھی اس جھیل میں آتے ہیں اور نوکائین کا آند لیتے ہیں دوستو ناووں کے علاوہ بھی یہاں موٹر بوٹس اپلبد ہیں جو لوگ بڑی سٹیڈ میں موٹر بوٹس کا آند لینا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ چوبیدہ یہاں اپلبد ہے جھیل کے نکٹ ہی یہاں رہنے کا پربند بھی ہے دیوی دیرہ باتھری ملوڑا سکڑائیں بائیں پنی کھیت اور روجی میں اچھے ہوتل اپلبد ہیں جہاں آپ لوگ آرام سے رہ سکتے ہیں یوٹیوب کے لیے ویڈیو شروع کرنا ایڈٹ کرنا بہت ہی محنت کا کام ہے اس میں بہت سارا سمیہ لگتا ہے اتا آپ سے امرود ہے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کریں تاکہ اور بہت ساری ویڈیو ہم آپ کے لیے لاسکیں اگر آپ اس کوٹنگ پوائنٹ تک آنا چاہتے ہیں یا انہیں کوئی جانکاری لینا چاہتے ہیں تو میں اسکرپشن میں اپنا نمبر دے رہا ہوں آپ اوشیہ کال کریں بھدر کالی بھلی ماتا کا مندر یہیں نکٹ ہے اور یہیں سے آپ منی مہیش بھی جا سکتے ہیں یہ دیکھئے سمدھیا کال کا کتنا سندر نجارہ چندر ماں اوپر آسمان میں دکھا ہے نیچے منی مہیش کلاش پروت دکھائی دے رہا ہے اوم نمو شیوائے